آدھا یہ آکاش منی ہے خبروں کے ساتھ میں شبانہ رحمان آیودیا میں رام مندر کے افتتاح کی تیاریاں اپنے آخری مرحلے میں ہیں وزیراعظم نرین مودی نے آج سبتہ ملاڈو میں درچرا پرلی میں رنگانات سوامی مندر میں پوجا ارچنا کی مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک کو اگلے تین سال میں نکسالیزم سے نجات مل جائے گی چھتیس گڑ کے بیجاپورزلے میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک مرد بھیڑ میں تین ماہ و نواز مارے گئے ہیں اور آج تیسرے پہل انڈین اوپن سوپر سات سو پچاس بیڈبنٹن ٹورنمنٹ کے مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں بھارت کے بیڈبنٹن کے مشہور کھلاری ایچ ایس پرونائے کا مقابلہ چین کے یو کی شی سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے آیودیا میں اس ماہ کی باعث تاریخ کو رام لالا وراجمان کی پران پرچشتہ تقریب کو ایک تاریخی شکل دینے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی جا رہی ہے اب سبھی تیاریاں اپنے آخری مرحلے میں ہیں اوتر پردیش کے وزیراعلا یوگی آدی تینات نے کل آیودیا میں ان تیاریوں کا جائزہ لیا اور شری رام جنمہمی تیرت شیطر ٹرسٹ کو اس بات کی پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ عقیدت مندوں کو رام لالا کے درشن کے لیے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی انہوں نے زور دیکھ کر کہا کہ اگر لوگ درشن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تالمیل رکھتے ہوئے آئیں گے تو انہیں کسی طرح کی مشکل پیش نہیں آئے گی اگلے ہفتے ایودیا میں رام مندر کی پران پرتشتہ تقریب کے تناظر میں امریکہ کے مختلف مقامات پر واقع سیکڑوں مندروں میں تیاریاں جاری ہیں ہزاروں بارت نجات امریکی افراد کے ان مختلف تقریبات میں شرکت کرنے کی توقع ہے امریکہ کی ہندو ینیورسٹی کے صدر کلیان ویشناثن نے اپنے بلاغ میں کہا ہے کہ پانسو پچاس سال کے بعد رام لالا مندر کی پران پرتشتہ شہر اور پوری دنیا کے تقریباً ایک عرب ہندو فرقے کے لیے زبردست خوشی کا موقع ہے پران پرتشتہ کی یہ تقریب 22 جنوری کو ایودیا میں منعقد کی جائے گی وزیراعظم نرین موڈی نے جو تمیلناڈو کے دورے پر ہیں تو رجرہ پلے میں رنگانات سوامی میں پوجہ ارچنا کی مندر میں خصوصی پوجہ ارچنا اور درشن کے علاوہ وہ کمبار آرنگم میں دھیان میں بھی بیٹھے بعد میں وہ رامیشورم جائیں گے جہاں وہ رامیشورم میں مقدس جبکی لگائیں گے اور 22 تیرت دھام کے درشن کریں گے اس کے علاوہ جناب موڈی رامائن کے بارے میں آٹھ ریاستوں کے ایک ثقافتی پروگرام میں شرکت کریں گے کل وہ درشن اور پوجہ ارچنا کے لیے اریچل منائی جائیں گے اور دل روانہ ہونے سے پہلے کوتندرہ رامسوامی کا دورہ کریں گے مرکزی وزیر داخلہ مشاہ نے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ اگلے تین سال میں ملک کو نقسلزم سے چھٹکارہ مل جائے گا وہ آج آسام میں دیشپور کے مقام پر سشستر سیمہ بل ایس ایس بی کے قیام کے ساٹھ سال پورے ہونے کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیر داخلہ نے ملک میں نقسلی اثرات کم کرنے کے لیے سنٹرل ریزرف پولیس فورس سی آر پی ایف اور سرحدی سلامتی فورس بی ایس ایف کے ساتھ ساتھ ایس ایس بی کی بھی تعریف کی جناب امیشہ نے کہا کہ ایس ایس بی نہ صرف بین الاقوامی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے بلکہ ملک کے سرحدی علاقوں کی ثقافت اور برسے کو محفوظ رکھنے میں بھی نہیت اہم کردار ادا کر رہی ہے جناب امیشہ نے سرحدی علاقوں میں منشات اور ہتھیاروں کی برامت کرنے کے لیے بھی ایس ایس بی کے جوانوں کی تعریف کی موڈی سرکار کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پچھلے نو سال کے دوران مرکزی مسلح پولیس فورس کی میں ایک لاکھ پچھتر ہزار نئی بھرتیاں کی گئی ہیں وزیر داخلہ نے تین بلوں میں حالیہ ترامیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بدولت جلد انصاف کو یقینی بنایا جا سکے گا اس موقع پر جناب شاہ نے مختلف محکمہ جاتی پروجیکٹوں کا افتتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایس ایس بی کے ساٹھویں یوم تاسیس پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں چھتیس گڑ کے قبائلی بستر ڈیویجن میں آج حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک مردھر میں تین ماون آواز مارے گئے ہیں ہمارے نامانگار نے خبر دی ہے کہ حفاظتی دستوں کی ایک مشترکہ ٹیم بیجاپور زلے میں باسا گڑا کے جنگلاتی علاقے میں تلاش کی کاربائی انجام دے رہی تھی نویڈرہ گاؤں کے قریب ایک جھڑپ ہوئی جس میں تین ماون آواز مارے گئے بیجاپور زلے کے پولس سپریٹنڈن انجنے ویشنو آریا نے اس واقعے کی تزدیر کی ہے بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے پانچ روز کے دوران شمالی بھارت میں گھنے سے بہت گھنے کورے کے حالات جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے موسمیات سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ اگلے تین روز کے دوران شمال مغربی بھارت کے میدانی علاقوں میں سخت سردی کے حالات جاری رہیں گے آئی ایم ڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ شمالی راجستان اور جنوبی ہریانہ کے دور دراست کے علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت دو سے پانچ ڈگری سیلسیس جبکہ پنجاب اتر پردیش اور دلی کے زیادہ تر حصوں میں یہ چھے سے دس ڈگری سیلسیس رہے گا موسمیات سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ بہار آسام میں گھالے ناغالین مانیپور اور تریپورا کے دور دراست کے علاقوں میں تیس جنوری تک سبح کے آقاد میں گھنے کورے کے حالات رہیں گے ملک کے کئی حصوں میں گہرے کورے کے سبب کئی ریل گاڑیاں تاخیر سے چل رہی ہیں بھارتی ریل ویز کے مطابق دل لیانے والی تقریباً گیارہ مسافرگاہ ریل گاڑیاں ایک سے چھے گھنٹے کی تاخیر سے چل رہی ہیں ان میں واسکو نظام الدین ایکسپریس کاماکیا دلی جنکشن برمپتر میل جمہو طوی اجمیر پوجہ ایکسپریس کٹیہار امریس ایکسپریس مظفر پور آناد بہار ایکسپریس اور دیگر ٹرینیں شامل ہیں ریل ویز نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں جاری بکست بھارت سنکل پیاترہ کے دوران مختبی خدمات سے پانچ کروڑ سے زیادہ لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ اب تک گرام پنچائتوں اور شہری پلدیاتی اداروں میں تقریباً دو لاکھ صحت سے متعلق کیمپ منقد کیے گئے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ آئیشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا کے تحت کیمپوں میں دو کروڑ اکسٹھ لاکھ سے زیادہ آئیشمان کارڈز بنائے گئے ہیں مذکورہ اہم اسکیم کا مقصد دوسرے اور تیسرے درجے کے اسپتال میں داخل ہونے کے بعد کی دیل پھال کے لیے ہر سال فی کنبہ سالانہ پانچ لاکھ روپے تک کے مفت علاج کی سہولت فراہم کرنا ہے وکست بھارت سنکل پیاترہ جو مرکزی سرکار کی اہم اسکیموں کے عام لوگوں کو جانکاری دینے کے لیے ملک بھر میں جاری ہے پنجاب کے شہروں اور گاؤں میں بھی زور و شور سے چل رہی ہے اور لوگوں کو مرکزی سرکار کی مختلف پروگراموں اور اسکیموں کے بارے میں باخبر کیا جا رہا ہے وکست بھارت سنکل پیاترہ ریاست کے عوام کو مرکزی سرکار کی اسکیموں کی جانکاری دینے کا ایک اہم ذریعہ بن گئی ہے وکست بھارت سنکل پیاترہ ملک کی بھر کے شہروں کے بعد ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہی ہے مغربی بنگال میں وی بی ایس وائی کے ذریعے لوگ مرکزی حکومت کی بہبود کی مختلف پہل قدمیوں کے فائدوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں مرکز کے زیر انتظام علاقے جمع کشمیر میں وکست بھارت سنکل پیاترہ مسلسل جاری ہے اور حکومت کی بہبود کی مختلف اسکیموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پروگرام کے مقام پر جمع افراد میں کافی جوش و خروش نظر آ رہا ہے سب تک پہنچنے بنانا اور ملک کی ترقی میں سرگرم تعاون کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کرنا ہے امریکہ اور برطانیہ یمن میں حوصی دہشتگردوں کے خلاف اپنے مہم میں اس طرح تیزی لانے کے اقتامات پر غور کر رہے ہیں جن کی وجہ سے بڑے پیمارے پر لڑائی نہ ہو سکے یہ دونوں ملک ایران کی سپلائے راستوں کو نشانہ بنانے اور پہلے سے زیادہ چارہانہ کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان دونوں ملکوں کی اس تجویز سے بہر ایمر میں گڑھ بڑھ ختم کرنے کی اتحادی کوششوں کو تقویت ملے گی بہر ایمر میں حوصیوں کی جانب سے تجارتی جہازوں پر حملے سے پہلے اس سمندری راستے سے تقریباً بارہ فیصد عالمی تجارت ہو رہی تھی چین کے ہنان صوبے میں الیونٹری طلبہ کے بورڈنگ اسکول میں آگ لکنے کے واقعے میں کم سے کم تیرہ لوگ ہلاک ہو گئے چین کی سرکاری خبر رسائے جنسی جنہوہ نے خبر دی ہے کہ آگ لگنے کا یہ واقعہ کل رات گیارہ بجے ینگ کیائی اسکول میں پیش آیا بیڈبنٹن میں آج سے پہر انڈین اوپن سوپر ساسو پچاس سورنمنٹ کے مردوں کے سنگلز مقابلے کے سیمی فائنل میں بھارت کانسے کا تمکہ حاصل کرنے والے سرکردہ کھلاڑی ایچ ایس پرو نائے کا مقابلہ موجودہ علمی نمبر دو اور چھٹے سیٹ کے چین کے کھلاڑی یو کیشی سے ہوگا خاص خبریں ایک بار پھر ایودھیا میں رام مندر کے افتتہ کی تیاریاں اپنے آخری مرحلے میں ہیں وزیر اعظم درین مودی نے آج سبتہ ملناڈو میں ترجرہ پرلے میں راگانات سوامی مندر میں پوجہ آرچنا کی مرکزی وزیر داخلہ میں شاہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک کو اگلے تین سال میں نقسلزم سے نجات مل جائے گی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا